عمران خان نے ایڈیالا جیر میں بیٹھ کر پلان سی کا اندیا دیا تو مخالفین کی نیندیں اڑ گئی نیا پلان سامنے آنے سے قبل ہی نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا پی ٹی ای پلان سی کے تحت کیا کرنے جا رہی ہے اور شیخ رشید کس سے ڈبل گیم کر رہے ہیں تبصیلات سامنے آ گئی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نیا دور ٹی وی پر ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی تجزیہ کار مزمل سورورتی نے عمران خان کے پلان سی کے حوالے سے ایک نیا پینڈورا باپس کول دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی ای کا بیرون ملک چپٹر پاکستان میں پی ٹی ای کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آرے فلوی، شیرفزل مروت، حامد خان اور بیریسٹر گور سمیت پی ٹی ای کے تمام عام رہنمہ بڑے ٹکڑے کو چھیننے کے لیے گد کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مزمل سورورتی نے عمران خان کے پلان سی کے حوالے سے کہا کہ اب یہ کہتے ہیں ان کے پاس پلان سی ہے اس سے پہلے کہہ دے تھے کہ ان کے پاس پلان بی ہے اور سب نے دیکھا کہ پی ٹی ای اپنے پلان بی پر عمل درامت کے بعد سیاسی میدان سے ختم ہو گئی تجزیہ کار نے الزام آئید کیا کہ پلان سی کے مطابق پی ٹی ای نے عام انتخابات کو متنازع بنانے اور بینل اقوامی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے دو لابنگ فرموں کی خدمات حاصل کی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب تک پی ٹی ای ریاستی اداروں سے لڑنا بند نہیں کرتی تب تک تک تکلیف اٹھاتی رہے گی پی ٹی ای کو آٹھ فروری کے بعد مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا ایک سوال کے جواب میں مزمیل فروری نے کہا کہ شیخ رشید کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے سابق ارمی چیف کمر جمید باجبہ سیاستدانوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کے عادی تھے اسی طرح سیاستدان بھی ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کے عادی تھے لیکن اب موجودہ سیبلشمنٹ ڈبل گیم نہیں کھیلتی اور یہ نہ ہی کسی کو کھیلنے کی اجازت دیتی ہے تجزیہ کار نے کہا کہ شیخ رشید فواد جودری اور عثمان ڈار میں اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگی اور معافی ملنے کے بعد دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ میں چھوڑا گھوم دیا جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے